نبیہ شاپنگ کے تھیلوں سے لدھی پندی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر خالد آنکھیں بند کیے مسیری پر لیٹا ہے مگر اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ سو نہیں رہا نبیہ چہک کر پولی ہیلو خالد تم کب آئے خالد نے آہستگی سے آنکھیں کھوٹتے ہوئے کہا تمہاری بلا سے کم از کم بتا کر تو جایا کرو کہ کہاں جا رہی ہو میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں مگر تمہارا عطا ہے نہ پتا گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں گئی ہو والد کے لہجے میں پیزاری تھی ان دونوں کی شادی محبت کی تھی لیکن یہ محبت اب مازی کی داستان تھی اب تو ہر دوسرے دن ان دونوں میں چھڑڑا ہوتا رہتا تھا اس وقت ایک نئے جھگڑے کی شروعات تھی شوہر کے سامنے خاموش رہنا کیا ہوتا ہے یہ نبیہ کی تربیت میں شامن نہیں تھا وہ اسی رہچے میں تنک کر بولی بھئی اور کہاں جاتی شاپنگ کرنے گئی تھی تو کم از کم موبائل تو سن لیا کرو فون کر کر کے تھک گیا مگر تمہارا فون بھی بند آ رہا تھا تم میں ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے خالد نے ترشتی کے ساتھ کہا تو نبیہ مسید پدک گئی دوپہر کو سونے لیٹھی تو موبائل بن کر دیا تھا پھر اٹھی تو موبائل آن کرنا یاد نہیں رہا اور میں شاپنگ پر نکل گئی میں کوئی بچی تو نہیں ہوں جو تم میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو ویسے تم اتنا جھلا کیوں رہے ہو طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری میری طبیعت ٹھیک ہے مگر تمہارے مزاج ٹھیک نہیں ہے تم شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی یہی تمہارا مسئلہ ہے ہاں اب تو تم شوہر بن چکے ہو یاد نہیں شادی سے پہلے ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ ہم دوست بن کر رہیں گے نبیہ نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا وہ میری غلطی تھی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے ہیں شادی کے رشتے میں شوہر شوہر ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے ذرا اپنے گھر میں دیکھو کہ تمہاری بھابی سارا کس طرح رہتی ہے شوہر کو وہ کیا درجہ دیتی ہیں مائریر خالد نبیہ تنزیر لہجے میں بولنا شروع ہوئی وہ لویر میڈل کلاس گھرانی کی لڑکی ہے میں سیٹ شفقت کی بیٹی ہوں اور بائی دوے تم شاید بھول گئے تم میرے عشق میں آہیں بھرتے تھے یونیورسٹی میں ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے ہاں کسی نے ٹھیک کہا ہے محبت اندھی ہوتی ہے اور شادی دوبارہ بینائی لوٹا دیتی ہے خالد نے بے بسی سے کہا اور کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا نبیہ کچھ دیر تک کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی دروازے کی گھنٹی بچی سبا نے دروازے پر جا کر پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی میں ہوں جنید دروازے کھولو سبا نے دروازہ کھول دیا جنید خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کا چہرہ مرچھایا سا تھا وہ خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گیا اس پر اداسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے وہ ایک بہت حساس اور ذہین نوجوان تھا اسے اپنی غربت کی بنا پر بہت آلہ تعلیم کا موقع تو نہیں ملا تھا مگر جو کچھ بھی پڑھا اس میں اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی مگر ملازمت نہ ملنے اور زندگی کی مسلسل تلخیوں نے اسے خود بھی تلخ بنا دیا تھا مایوسی اور منفی سوچ نے ہر سمت سے اس کا احاظتہ کر لیا تھا آج ایک اور ناکامی نے اسے بہت دل پر داشتہ کر دیا تھا اسی اثنہ میں جمیلہ بھی اپنی کمرے سے گھنٹی کی آواز سن کر باہر آ گئی اسے دیکھتے ہی وہ بولی بیٹھا کیا ہوا تم انٹرویو دینے گئے تھے کچھ بات بنی اس کی بات پر جنیت پھٹ پڑا وہ چلاتے ہوئے بولا امی جب تقدیر ہی بگڑی ہوئی ہو تو بات کیسے بن سکتی ہے میں نے کوئی باہر سے انجینرنگ یا اکاؤنٹس کی ٹگری تو نہیں لے رکھی کہ جہاں جاؤں جوب مل جائے گریجویشن چاہے فرس کلاس میں ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں یہاں جوب تو بس تعلق اور ریفرنسیں ملتی ہے یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ غریبوں کے سارے جاننے والے غریب ہی ہوتے ہیں اور جو امیر ہوتے ہیں وہ بیکار اور بے فائدہ ہوتے ہیں سبا نے اپنی بھائی کی تائید کرتے ہوئے کہا اس کا اشارہ اپنے بہنوئی حمزہ اور چچا شفقت کی طرف تھا سبا جمیناً اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو بھائی کے زخموں پر نمک مت ڈال جا اور بھائی کے لیے کھانا لا اچھا اچھا لا رہی ہوں پھر وہ بھائی کو دیکھ کر شوخی سے بولی بھائی تم موہا دھولو میں تمہارے لیے فائیو اسٹار کھانا لاتی ہوں جو تم کئی ماں سے کہا رہے ہو دال روٹی یہ کہہ کر ہستے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی اسے جاتا ہوا دیکھ کر جمیلہ خصے سے بولی شکر کر یہ بھی بوڑی ماں کی وجہ سے کھانے کو مل رہا ہے پھر وہ جنیت کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر بولی بیٹا مایوس مت ہو اللہ جوب ضرور دلوائے گا مایوس نہ ہوں تو کیا خوشی سے ناچنا شروع کر دوں ایک سال ہو گیا ہے ملازمت ڈھونکتے ہوئے پتہ نہیں ان حکمرانوں کو احساس ہے یا نہیں کہ بے روزگاری کیا چیز ہوتی ہے بازاروں میں دیکھو تو لوگوں کے رش سے لگتا ہے کہ پیسوں کے امبار ہیں جو لوگوں کے پاس لگے ہیں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ ایک بندوق خرید کر سب کو لوٹنا شروع کر دوں نہیں بیٹا ایسا نہیں سوچتے ایسا سوچنا بھی کنا ہے تم فارق وقت میں مسجد میں جا کر بیٹھا کرو زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزارو شیطان دور بھاگے گا جو اب نہیں ملتی تو نہ ملے ابھی تمہاری ماں زندہ ہے تم پریشان نہ ہو نہ ملے ملازمت گھر کا خرچہ چلتا رہے گا جمیلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا وہ بیٹے کے اندر اٹھتے ہوئے توفان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اسے یہی راستہ نظر آیا کہ بیٹے کو مسجد کے راستے پر لگا دے عبداللہ اور دعوت قصرِ الہمرہ کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تاہم دعوت کا دھیان تو عبداللہ کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا آخر کار اس سے رہا نہ گیا اس نے عبداللہ کو مخاطب کر لیا میرا بس ایک آدھ سوال اور ہے پھر یہ بات شاید پوری ہو جائے گی دراصل میرے ذہن میں یہ الجھن بدستور ہے کہ اگر ہم مہرے ہیں تو پھر وہ امتحان کہاں گیا دعوت نے اپنی اصل الجھن کو دوبارہ سامنے رکھ دیا مہرے ہم مجموعی بسات کے لحاظ سے ہیں خارج کی دنیا کے لحاظ سے ہیں امتحان کا تعلق اس خارجی بسات سے نہیں جو دنیا میں بچھی ہے امتحان یہ ہے کہ خارج کی دنیا کو ہم نے کیسا بنا دیا خارج کی دنیا اور اس بسات کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں امتحان اس بات کا ہے کہ اپنے اندر کی دنیا اپنی ذات اپنے نفس اور اپنی شخصیت کو ہم نے کس رنگ میں ڈھالا ہے دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم اخلاقی پہلو سے حالت انتحان میں ہیں اخلاقی طور پر اچھا یا برا عمل کر کے ہم جنت اور جہنم کو کماتے ہیں جو دوسری چیز میں بار بار واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خارجی اعتبار سے ہم میں سے کسی کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کرے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور خارج کی دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں وہ دنیا میں تبدیلی لانے اور انقلاب برپا کرنے کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں حالانکہ یہ اول تا آخر اللہ کی حکمت پر موقوف ہوتا ہے فرد کے لیے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں اس کی نجات اسی پر موقوف ہے اس بات کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ جنت کی فلہ اپنی ذات کی اصلاح اور تبدیلی پر موقوف ہے نہ کہ خارجی دنیا میں کسی قسم کی تبدیلی لانے پر کیونکہ خارج میں تبدیلی اگر کوئی شخص لانا بھی چاہے تو بغیر اس نے رب کے نہیں لا سکتا تو کیا ہم خارج کو بدلنے کی کوشش نہ کریں نہیں ایسا نہیں ہے بلکل کریں ضرور کریں مگر اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ خارج کا فیصلہ اللہ کی حکمت کرتی ہے اس لیے کبھی مایوس نہ ہو نہ اسے زندگی کا مشن بنائے ورنہ شدید مایوسی ہوگی اصل مشن اور اصل امتحان یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اپنے وجود کو پاکیزہ بنا کر اس کی اصلاح کرتے رہیں اس میں ناکامی کا مطلب آخرت کی تباہی ہے اور شیطان وہ کوئی امتحان نہیں دے رہا شیطان اور اس کی ضروریت اور اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو تو بس محلت ملی ہوئی ہے اسی محلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کی جنگ جاری ہے یاد رکھنا داود بظاہر اس دنیا کی بسات پر بہت سی کشمکشیں بپا ہیں مگر در حقیقت ایک ہی جنگ اصل ہے وہ ہے ابلیس و آدم کی جنگ اس جنگ کے سوا در حقیقت یہاں اور کچھ نہیں ہو رہا جو ہے وہ فریب نظر ہے اصل حقیقت صرف ایک ہے ذریعت ابلیس اور ذریعت آدم کی جنگ خوب بہت خوب بس اسی حوالے سے ایک آخری بات بتا دیں کہتے ہیں کہ شیطان تو بہت پہنچی ہوئی ہستی تھا شاید عزازیل اس کا نام تھا اور وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا اتنے بڑے شخص نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا اس نے یہ غلطی کیوں کی داود کا سوال سن کر عبداللہ کی چہرے پر ایک مسکراہت آگئے وہ ہستے ہوئے بولا قرآن مجید اس کو ابلیس کے نام سے پکارتا ہے مگر شیطانوں کے نام اہم نہیں ہوتے ان کا کام اہم ہوتا ہے وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنا یاد رکھنے کی یہی اصل بات ہے بہرحال ابلیس کو اپنی بڑائی کا زام تھا وہ احمق بڑائی کے اس زم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اصل حکم یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اس حکم کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے فیصلے کو سجدہ کرو فرشتے اس حقیقت کو پا گئے تھے جنانچہ انہوں نے اس فیصلے سے متعلق اس قیم کو سمجھنے کے لیے ایک دو سوالات کیے اور جیسے ہی اصل بات واضح ہوئی سب سجدے میں گر گئے گویا شیطان یہ حقیقت نہیں دیکھ سکا کہ انسان خدا کی بسات کا ایک مہرہ ہے سجدہ انسان نامی مخلوق کو نہیں کرنا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا جس نے اس مہرے کو آگے بڑھایا تھا لوگ آج بھی یہی غلطی کرتے ہیں بسات کے مہروں کو اصل حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور اس حکیم رب کو نہیں دیکھ پاتے جو ان سب کے پیچھے ہے ایسے لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں اور بظاہر بہت کامیاب اور خوش نظر آتے ہیں مگر جب قیامت آئے گی تو حقیقت کھلے گی کے ظاہری چیزوں کو اہمیت دے کر اور خدا کو فراموش کر کے وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا چکے ہیں سردار ازازیل کی جے ہو سردار کی جے ہو بار بار یہ نعرے فضا میں کونج رہے تھے اس کونج سے ماحول میں ایک دہشتناک ارتعاش پیدا ہو رہا تھا سردار نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو نعروں کی گونج ماتوم ہونا شروع ہو گئی فضا میں ایک دفعہ پھر محیب اور پرسرار خاموشی چھا گئی خاموشی کے اس پردے کو سردار کی دل دوست صدا نے چاک کرنا شروع کیا خدا نے آدم کو دنیا میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کی اولاد سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے گا ان پیغمبروں نے کبھی چند دوگوں کو ورغل آیا بھی تو ہم نے ان کی نسلوں کو دوبارہ اپنے راستے پر ڈال دیا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عرب میں ایک پیغمبر ابراہیم کو پیدا کیا گیا ایک بد پرست آزر کے گھر میں ایک خدا پرست پیدا ہوا اس نے اور پھر اس کی اولاد نے ہمارے خلاف ایک منصم بغاوت پھیلاتی پہلی دفع یہ سانحہ ہوا کہ اس دھرتی پر شیطان کے بجائے خدا کی عبادت ہونے لگی یہ گھٹیا انسان خدا پرست بننے لگے یروشلم اور مکہ میں خدا کے گھر بنا دیے گئے جہاں پوری پوری قومیں ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں مگر ہم نے اپنی جنگ چاری رکھی یہاں تک کہ خدا کے گھر کو ہم نے بتوں سے بھر دیا اور اس کے مابت یروشلم کو ہم نے خدا کے نام لیوہوں کا قبرستان بنا دیا نہ کلیم خدا کا عصا ہمیں روک سکا نہ مسیح ناصری کے موجزات ہماری راہ کی دیوار بن سکے سردار ازازیل کی جائے ہو ایک دفعہ پھر نارا پلند ہوا اس سے قبل کہ سردار کچھ مزید کہتا سوگویال کی پھونکارتی ہوئی آواز بلند ہوئی میرے آقا یہ بھی فرمائیے کہ ہم نے مسیح ناصری کے پیروکاروں کے ساتھ کیا کیا تھا خوب یاد دلایا تم نے سوگویال مسیح نے مچھلیوں کے شکاریوں کو انسان پکڑنا سکھایا یہ لوگ توحید کے مبلغ بن کر دنیا بھر میں پھیلے مگر ہم نے انسانوں کے روپ میں موجود اپنے ایجنٹوں سے خود مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا بنوا دیا اب مسیح کے شکاری ساری دنیا میں انسانوں کا شکار تو کرتے ہیں مگر خدا کے لیے نہیں ہمارے لیے یہ عیسائی مشنری انسانوں کو خدا کے بجائے مسیح کی پرستش کے کام پر لگا دیتے ہیں وہ خدا کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں اور دو ہزار سال سے باقی دنیا کو اسی کام پر لگا رہے ہیں اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے ہا 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 یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار قہقہ لگا دیا اس کی آواز کی مکروح آواز تمام حاضرین کے دلوں میں ایک چلترنگ کی طرح گونچی اور وہ بھی اس لطیفے پر زوردار آواز میں ہسنے لگے یہ ہسی کیا تھی گویا ہزاروں ازدہوں کی پھونکار سے فضا آلودہ ہو گئی یہ پھونکار ختم ہو گئی تو سردار کی وحشتناک آواز نے اس کی جگہ لے لی مگر پھر وہ وقت آیا جب عرب کے پہلے پیغمبر کی اولاد میں آخری پیغمبر کا سہور ہوا یہ بہت مشکل مرحلہ تھا یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج تھا پورے عرب سے ہمیں دیس نکالا مل گیا ایک خدا کی عبادت کی راہ چل پڑی پیغمبر کے پیروکاروں نے پوری انسانیت کو گمرا کر کے شیطان کے خلاف عظیم بغاوت پھیلاتی مگر سردار آپ کی اجازت سے میں یہ ارز کروں گا کہ مکمل شکست ہم نے اس وقت بھی نہیں کھائی تھی ہم نے ایک نسل بعد ہی عرب کے پیغمبر کے پیروکاروں کو آپس میں لڑوا دیا تھا زاریوس نے سردار کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا زاریوس ہم اس وقت یہ نہیں کر پاتے تو یہ لوگ پورے قررہ عرض کے انسانوں کو گمرا کر دیتے چنانچہ ہم نے باہمی جھگڑوں سے ان کی اس ابتدائی یلغار کو روک دیا اور پھر اگلی نسلوں کی توجہ کبھی اس مشن کی طرف نہیں ہوئی مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اٹھتے رہے جو اس امت کے اندر بھی ہماری بات کو پھیلنے سے روکتے رہے اور دوسری قوموں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے ان لوگوں کی کوششوں سے پیغمبر کے نام لیواؤں نے ایک ایک کر کے بہت سی قوموں اور نسلوں کو ہماری غلامی سے نکالا عرب اور مصر کے بعد فارس شمالی افریقہ ہندوستان وسط ایشیا مغربی ایشیا مشرقی یورپ جنوبی یورپ اسپین اور شمالی مشرقی ایشیا کی ملائی قومیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں یہ سلسلہ اگر جاری رہتا تو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے شیطان کا اقتدار ختم ہو جاتا چنانچہ ہزار برس بعد ہم نے فیصلہ کن مضاحمت شروع کی ہم نے اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کیا مذہب کے نام پر ایسے جال پونے جنہوں نے مسلمانوں کو مکمل طور پر غفلت کی نیند سلا دیا انہیں نہ اپنے معاملات کی اصلاح کی فکر رہی نہ دوسری اقوام تک اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا وہ کام یاد رہا جو نبوت کے خاتمے کے بعد ان کی ذمہ داری تھا ہماری اس زبردست کوششی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمان کسی نئی قوم کو گمرا کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں لاسکے یہ کہ کر سردار رکھا اور فخریہ نگاہوں سے تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا زاریوس نے خاموشی کے وقفے میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے آقا ہم آئندہ بھی مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے کوئی نئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اسلام کے دائرے سے خارج کرتے رہیں گے یقیناً یقیناً ہر طرف سے زاریوس کی تائید میں صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں منعیوس اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا میرے آقا اور مولا عزازیل کی خسم آئندہ دنیا کی کوئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے اس نے شدت جذبات سے نارہ بلند کیا سردار عزازیل کی جائے ہو تمام حاضرین نے اسی جوچ سے جوابی نارہ بلند کر کے اس کی تائید کی فضا میں پھیلے ہوئے شیطانیت کے سائے اور گہرے ہو گئے بھئی بہت اچھی دعوت رہی تم نے اچھا انتظام کیا تھا حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سارا سکاہ وہ دونوں ابھی ابھی نبیہ مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی وہ اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھے تھے مگر اصل ذمہ داری تو وہ نبیہ کی تھی خالد بھائی اس کے میں کے آئے تھے اسے ٹھیک طرح برطاؤ کرنا چاہیے تھا ویسے بھی لڑکیوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے امی مجھے کیا کچھ نہیں کہہ دیتی مگر میں کتنا پرتاش کرتی ہوں اب میری بہن کے ساتھ تمہیں میری ماں میں بھی خرابیاں نظر آنے لگیں آخر کیا کہہ دیا انہوں نے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی ہی رہتی ہیں میں آپ سے کیا کیا کہوں آپ کے کہنے پر انہیں امی کہنے لگی تو انہوں نے پھر ڈانٹ پلا دی کہ امی نہ کہا کرو چچی کہا کرو تو جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی کرو حمزہ ایک دم جھلا اٹھا وہ غصے سے بولا اور میرے سامنے میری ماں اور بہن کی برائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی کی برائی نہیں کر رہی نبیہ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں رہی چچی کی بات تو میں ان کی بھی شکایت نہیں کر رہی شکایت کروں تو ہر روز ایک نئی داستان سنانی پڑے گی صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آئندہ ان کو آپ کے سامنے چچی کہوں تو آپ برا نہ مان لیں سارا نے قدر ناراضی سے کہا اس سارا دن کے کام کاج کے بعد بری طرح تھک چکی تھی اپنی دانست میں اس نے نبیہ کے بھلے کی بات کی تھی مگر یہاں بھی اسے بلا وجہ ڈانٹ پڑ گئی حمزہ کو بھی احساس ہوا کہ سارا کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بلا وجہ غصہ ہوا ہے وہ اپنے لہجے کی تلافی کرتے ہوئے بولا چلو چھوڑو ان فضول باتوں کو تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے بوجھو تو کیا ہے سارا نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا دیکھو تمہاری خاطر میں نے پہلے اببو سے بات کی وہ الٹا ناراض ہو گئے مگر پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور جنید کی جوب کی ایک جگہ بات کر لی ہے اس کے پاس نہ اس جوب کا کوئی تجربہ ہے نہ کوئی آلہ ڈگری اس لیے تنخوا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے مگر ایک تو اسے تجربہ ملے گا اور دوسرے کم از کم بے روزگاری سے تو بہتر ہے پھر اور کچھ دیکھ لیں گے حمزہ نے جنید کی ملازمت کی تفصیل بتائی تو سارا اتن خوش ہو گئی سچ آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے تینکیو حمزہ آپ کتنے اچھے ہیں آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے حمزہ نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا ارے بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے پر احسان نہیں کرتے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں سارا نے احسان مندی سے گردن چکا لی اندھیر سائے بڑھتے جا رہے تھے مگر شیطانی طاقتوں کے لیے یہ اندھیرے زندگی کی نویت تھے سردار کی تقریر اسی طرح چاری تھی اس کے ساتھ ان سب کا جوش و خروش بھی بڑھ رہا تھا خاص کر اسلام کے دائرے میں پچھلی کئی صدیوں سے کسی نئی قوم کے داخل نہ ہونے کی حقیقت کو یاد دلا کر سردار نے ان کے اندر مسررت اور شادمانی کی لہر دوڑا دی تھی کیونکہ یہی ان کا اصل مشن تھا اسلام کی دعوت کا راستہ ہر قیمت پر روکنا انہیں یقین ہو چلا تھا کہ انقریب دنیا پر ان کا مکمل اقتدار قائم ہو جائے گا جب ناروں کا غلغلہ کچھ تھما تو وہ دوبارہ گویا ہوا ہم نے مغرب میں یاجوج و ماجوج کے لشکروں کو منظم کیا دنیا کا اقتدار ان کے قدموں میں آ گیا ان کے ذریعے سے انکار خدا آخرت فراموشی اور دنیا پرستی کی ایک نئی لہر کو منظم کر دیا جس کے بعد اب دنیا کی قومیں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی بلکہ مغربیت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کے خواس اور عوام بھی اب مغربی تحزیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہیں سردار کے الفاظ ان سب کے لیے بارش کے وہ قطرے تھے جو ان کے وجود کو مسررت اور شادمانی کی برسات میں بھکو رہے تھے رہے ان کے مذہبی لوگ تو ہم نے ان کو انہی ہتھیاروں سے قابو کر رکھا ہے جن سے یہودیوں اور مسیحوں کو قابو کیا تھا آج کا مسلمان نصارہ کی طرح یا تو خدا کو چھوڑ کر بزرگ ہستیوں کی بڑائی اور عظمت کے احساس میں جیتا ہے یا پھر یہود کی طرح ظاہری عامال کی دینداری شدید تاثب اور قوم پرستانہ احساس میں جیتا ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ آپ پس میں لڑتے رہتے ہیں یا پھر دوسری اقوام کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں سردار کا نام بلند رہے اس موقع پر سوگویال نے کھڑے ہو کر کہا آپ کی اور بزرگ ازازیل کی رہنمائی سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کبھی دو کام نہیں کرنے دینا چاہیے ایک کوئی شخص ان میں ایمان اخلاق اور عمل سالے کی صدہ بلند نہ کرنے پائے اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ کبھی دوسری اقوام تک اسلام کا پیغام نہ پہنچانے پائیں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا سوگویال ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کو بہت سے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے یہ اب کبھی بھی ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکیں گے یہ کہہ کر سردار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں دوبارہ گویا ہوا مگر اب کچھ عرصے سے نئے خطرات منڈلانا شروع ہو چکے ہیں سردار نے اچانک رخمت لا اور سابقہ تقریر سے ایک بالکل مختلف بات کہی یہ جملہ گویا کہ پوری تقریر کا انٹی کلائمیکس تھا مجلس پر مکمل سنناٹہ چھا گیا آخرکار سوگویال نے اس سنناٹے کو توڑا وہ خطرہ کیا ہے اس کے انداز سے پریشانی آیاں تھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری ساتھی آسمانوں پر سنگن لیتے رہتے ہیں تاکہ ہماری خلاف کوئی فیصلہ اترے تو اس کی روک تھام کے لیے پیش کی منصوبہ بندی کی جا سکے ہمیں اس میں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں اور فرشتے آگ برسا کر ہمیں بہت چوٹ پہنچاتے ہیں یہ سلسلہ اسی وقت رکا تھا جب قرآن کی وحی آ رہی تھی اور ہمارے عدیم تشمن جبرائیل کے ساتھ ہونے کی بنا پر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم کچھ سنگن لے سکیں لیکن اس کے بعد سے ہمارے ساتھی اپنی جان پر کھیل کر کچھ نہ کچھ سنگن لینے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں ایسی ہی کچھ نامکمل مگر انتہائی اہم اطلاعات مجھ تک حال ہی میں پہنچی ہیں وہ بولتے بولتے ایک لمحے کو رکا تمام لوگ یکسو ہو کر اس کی اگلی بات کے منتظر تھے ان معلومات کے مطابق خدا اپنے کام کو پورا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کا کام کیا ہے میرے آقا سوال کرنے والا ایک دفعہ پھر منعیوس ہی تھا اس کا کام جو اس نے اپنے ذمہ میں لے رکھا ہے اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچا دینا ہے یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو روک رکھا ہے مگر اب اس مقصد کے لیے خدا نے عرب کے پیغمبر کے کچھ نام لیواؤں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس دفعہ اس کے ارادے خطرناک لگتے ہیں مگر ہمیں کیا پرواہ حاضرین میں سے ایک اور شخص نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا ہم نے تو پیغمبروں کی بھی نہیں چلنے دی تو یہ عام لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اسی لیے میں نے تمہیں آج پوری داستان سنائی ہے کہ تم لوگ حوصلہ بلند رکھو یہ گندی نالی کے گندے کیڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اصل خطرہ عرب کے پیغمبر سے ہے جو شخص اب موجود ہی نہیں اس سے کیا خطرہ اس دفعہ تفسرہ کرنے والا زاریوس تھا خطرہ ہے پیغمبر کا دین پوری طرح موجود ہے رہنمائی پوری طرح موجود ہے ہم نے جب موسیٰ کی قوم کو شکست دی تھی تو دہرہ وار کیا تھا ایک طرف اصل تعلیم میں ہم تحریف کروا دیتے تھے اور دوسری طرف موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہم ان چیزوں کو اہم بنا دیتے تھے جن پر ان کی نجات موقوف نہ تھی اس دورے ہتیار سے ہم نے موسیٰ کی قوم کی بغاوت کو کچھل ڈالا مگر عرب کے پیغمبر کا معاملہ الگ ہے اس پیغمبر کی اصل تعلیم اس کی کتاب میں محفوظ ہے یہ کتاب ہماری پہنچ سے محفوظ کرتی گئی ہے ہم اس میں تحریف کر کے اسے بگاڑ نہیں سکتے صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل تعلیم سے ہٹا کر لوگوں کو دوسرے کاموں میں لگا دیا جائے تاہم اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اصل تعلیم کو پوری طرح سمجھ کر اپنا مسئلہ بنا لیں تو وہ اسی طرح خطرناک ثابت ہوں گے جیسے پیغمبر کے ابتدائی ساتھی ہمارے لئے خطرناک ثابت ہوئے تھے اس موقع پر زاریوس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور عدب سے بولا میرے آقا آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنے کی مشک پر لگا رکھا ہے ویسے بھی اس وقت مسلمان کے نام پر دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے تاثبات میں مبتلا فرقہ پرست لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے قرآن بس زبانی طور پر خدا کا کلام ہے ورنہ ان کی اصل محبت دوسری چیزوں کے ساتھ ہے وہ چیزیں جیسے ہی سامنے آتی ہیں وہ مختلف تعویلیں کر کے خدا کے کلام کو اٹھا کر کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں میرے آقا جن لوگوں نے خدا کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہو ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے بیٹھو زاریوس مجھے تمہاری صلاحیت اور خدمات کا اعتراف ہے یہ سب تمہارا ہی کارنامہ ہے مگر میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں سردار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو کیا کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اس دفعہ سوگویال نے سوال کیا پیدا ہوئے نہیں ہیں پیدا کیے گئے ہیں خدا کی طرف سے خاص طور پر اٹھائے گئے ہیں سردار نے تشویشناک لہجے میں کہا اور یہی آج کے اس اجلاس کا مقصد تھا ہمارے لوگوں نے جو سنگن لی ہے اس میں کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں مگر ان میں سے ایک بہت خطرناک ہے اس شخص کے ذریعے سے سردار ازازیل کے خلاف بہت بڑی بغاوت آ سکتی ہے کون ہے وہ فتنہ پرور سوال کرتے ہوئے سوگویال کے لہجے سے حقارت ٹپک رہی تھی وہ اسی خطے کا باسی ہے اس کا نام عبداللہ ہے موسیقی موسیقی